گوگل الگوریتم کی ایک نئی اپ ڈیٹ جس کو میں نے تقریباً ایک دن پہلے اپ ڈیٹ کیا اور اس کے مطلیقے بھی میں نے ریٹ آؤٹ نہیں کیا کوئی آرٹیکل لیکن یہ میں آپ کو اپنا ریل اپ ڈیٹ کی بیس پر ایک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ پہلے تو ایسا ہو رہا تھا کہ جو گوگل تھا وہ جو رینک کر رہا تھا رینک ریزلٹ میں جو ہمارے پاس نظر آتا تھا جیسے فار اگزمپل یہاں پر میں آکر لکھتا ہوں جیسے میں نے لکھا نا کارپٹ واشنگ سروسز تو اس کے جو بھی ہمارے پاس ریزلٹس نظر آ رہے ہیں جیسے فار اگزمپل ہمارے پاس ہی ایک ریزلٹ نظر آ رہے ہیں اچھا اس میں ہوتا کیا تھا یہ سرچ ریزلٹس میں سر کے پیج کے اوپر ہمارے پاس ایک تو یوریل آتا ہے ایک ہمارے پاس ٹائٹل آتا ہے اور یہ ٹیکسٹ آ رہا تھا ڈسکرپشن آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک تصویر آ رہی ہوتی ہے سو اس کا الگوریم یہ تھا کہ سب سے اوپر جو ٹائٹل آتا ہے یہ ہیڈ پورشن سے نکلتا ہے تصویر جو آتی ہے یہ آپ کی باڈی میں سے آتی ہے اور یہ والا جو پارٹ تھا نا خاص طور پر اس پارٹ کے مطلقہ بھی اس وقت میں بات کر رہا ہوں یہ والا پارٹ ہم میٹا ڈسکرپشن میں لکھتے تھے یعنی یہ میٹا آر کا ٹیک تھا میٹا ڈسکرپشن تھی ہے جہاں سے وہ کانٹینٹ لیتا ہوتا تھا اور ہم عام طور پر اپنے جو کیورڈز ہوتے ہیں ان کو منیج کرتے تھے یہاں پر یوزنگ پرائیمری کیورڈ اور ایک میسیج کے طور پر لیکن ابھی ریسنٹ ہی میں نے یہ ابزار کرنا شروع کیا ہے کہ گوگل نے میٹا ڈسکرپشن سے ڈیٹا ایکسٹرک کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ پارٹ بھی وہ کہاں سے ایکسٹرک کر رہا ہے یہ باڈی میں سے ایکسٹرک کر رہا ہے جیسے اس پیج میں دیکھیں ہم تو یہ ڈیٹا اس نے اس کی باڈی میں سے پک اپ کیا ہوا ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ خاص اور پر ایسیو والوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو فوکس ہوتا تھا وہ ڈسکرپشن پر ہوتا تھا اب ہمیں اپنے کانٹینٹ اس کی ایک پرانی اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ کا کانٹینٹ یوزر کے لیے فرینڈلی ہونا چاہی ہے یعنی ہیلپ فل کانٹینٹ والا جو اپ ڈیٹ ہے اس کے ساتھ میں اس کو اس کو اسوچییٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہی ہیلپ فل کانٹینٹ اگر آپ کا پیج بے موجود ہے تو یہاں سے وہ ہی ہی ہیلپ فل کانٹینٹ وہ نکال کر دکھا دے گا یہ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ